اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روئے کافی جلد ایک کتاب التحارت بارش کے پانی سے نجاست کا ملنا نوہ باب فرمایا ابو عبداللہ علیہ السلام نے ان دو پرنالوں کے متعلق جن میں ایک سے پشاب آ رہا ہو اور دوسرے سے بارش کا پانی اور دونوں مل جائیں اور کسی کا کپڑا بھیگ جائے تو کوئی حرج نہیں راوی کہتا ہے میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ میں ایسے راستہ سے گزرتا ہوں جہاں ایک پرنالہ سے ایسے اوقات میں پانی گرتا ہے جبکہ میں جانتا ہوں کہ لوگ وضو کرتے ہیں فرمایا اس کے متعلق کوئی سوال ہی نہ کرو میں نے کہا اس صورت میں کہ بارش کا پانی میرے اوپر بہ رہا ہو لیکن اس میں کچھ تغیر معلوم ہو اور نجاست بھی دیکھی جائے جس کے کترے میرے اوپر ٹپکے ہوں اور وہ ایسا گھر ہو جس کی سطح پر وضو کرتے ہیں کیا اس سے لباس نجس ہوگا فرمایا نہیں کوئی چیز نہ دھوو کیونکہ بارش کے پانی نے اسے تاہر کر دیا ہے فرمایا امام رضا علیہ السلام نے بارش کی کیچڑ کے متعلق فرمایا اگر بارش سے تین دن کے اندر لگ جائے تو کوئی مزائقہ نہیں ہاں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ بارش کے بعد کہ بارش کے بعد کسی چیز نے اسے نجس کر دیا ہے اور تین دن بعد وہ لگ جائے تو دھونا چاہیے البتہ اگر راستہ پاک صاف ہو تو مت دھوو فرمایا ابو عبداللہ علیہ السلام نے اگر جمب غسل کرے اور اس کے جسم کا پانی برتن میں ٹپکے اور پانی زمین سے اڑ کر برتن میں پہنچے تو ان سب صورتوں میں کوئی مزائقہ نہیں فرمایا ابو عبداللہ علیہ السلام نے اگر جمب کے نہانے کا پانی برتن میں چلا جائے تو کوئی مزائقہ نہیں خدا نے دین کے معاملہ میں کوئی تنگی نہیں کی راوی کہتا ہے میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے پوچھا میں ایسی جگہ غسل کرتا ہوں جہاں پھشاب کرتے ہیں اور غسل جنابت کیا جاتا ہے بارش کے پانی میں اور وہ پانی زمین پر جاتا ہے اور اس سے چھینٹے اڑتی ہیں فرمایا کوئی حرج نہیں موسیقی